جیو اور جیندوں کی طرف سے آج ایک ایشو پہ بات کی جا رہی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ادھنپر کا ایک کلچر تھا لیکن ہسپیٹل میں ایک بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچہ جو ہے سی ڈیولیو سی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ اس بچی کو کس نے وہاں پہ چھوڑا اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کے ایک بچہ جو ہے وہ راستے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا جس طرح کی بچے کی حالت تھی کتائی ادھنپر میں اس طرح کے واقعے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے جو اس طرح کے واقعے ہیں یہ ادھنپر کو ادھنپر کی ساکھ کو ادھنپر کے لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں یہاں دیوی دیویوں کی پوجہ کی جاتی ہے بچییں جو ہیں ان کو اپنے دل میں رکھا جاتا ہے لیکن جب اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے ہیں تو پورے شہر کی بدنامی ہوتی ہے کالی ہی میں دیکھ رہا تھا تین بچوں کی ماں جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ مرڈر ہوا ہے آتمتیا ہوئی ہے تو اگر اس طرح کی باتیں ہوتی رہی تو آپ مانیے ادھنپر جو ہے بہت گلت راستے پہ چل پڑا ہے ہماری ایڈمسٹیشن سے اپیل ہے انکوائری کی جائے کہ اس طرح کے ہاتھ سے کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری سلسطہ جو ہے پی سی پی این ڈی ٹی ایکٹ میں ممبر ہے بچیوں کی بات کی جائے وومن امپورمنٹ کی بات کی جائے تو ہم بڑھ چڑھ کے رول ادا کرتے ہیں لیکن اس میں ہماری سلسطہ کی سا کو بھی دکا لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعے ہوں میں لوگوں سے بھی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں پلیس بچوں کو کچھرے کے دیر میں بچیوں کو خاص طور پر بچہ ہو یا بچی ہو بیٹی بیٹا ایک سمان یہ ہے قدرت کے بردان یہ جیو اور جیندو کا سلوگن ہے اور کسی بھی بچے کو اگر آپ کسی بھی وجہ سے نہیں پال سکتے ہو تو سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے سی ڈیولیو سی جو ہے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اور جو بندہ وہاں پہ اپنے بچے کو اڈاپٹ کروانا چاہتا ہے اس کی پہچان بھی جو ہے وہ گھپت رکھی جائے گی یہ میں نہیں یہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس میں لاہ ہے اور دو مہینے میں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا جو ہے ہم نے جو کسی کو دیئے ہم اس کو پالنا چاہتے ہیں دو مہینے میں آپ واپس بھی اس کو لے سکتے ہو اور وہ بچہ جو ہے آگے کوئی اور اڈاپٹ کر سکتا ہے پلیس اس طرح کے ہاتھ سے جو ہے ہمیں بہت شرمندہ کرتے ہیں تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس کے لیے آگے آنا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس شہر میں ایک آئیکن ہیں بات رکھنے والے ہیں ان کو بھی اس بات پر سنگیان لینا چاہیے کیونکہ موسیقی